دوستو سوگت آپ کا ہمارے چینل سیویل ایٹ ہوئے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کو وائیو سینہ دیوز کی بہت بہت سب کاملے ہیں آئیے آپ بات کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں دیکھیں آپ سب کو بتا ہے کہ ایکزیکیوٹیو اپریسن کا اگزام ختم ہو چکا ہے آنسر کی آپ سب ہی دیکھ چکے ہیں بہت سارے ڈاؤٹ آپ لوگوں کے دماغ میں ہیں کہ بھئی یہ کتنی کٹ اوف جانے والی ہے تین سیفٹ میں اگزام ہوا تھا کون سی سیفٹ سب سے ٹف تھی کون سی سیفٹ سب سے آسان تھی کس کے کتنے نمبر بڑھیں گے کتنے نمبر پر کتنی رینک آ سکتی ہے کہ میرا سیلیکشن ہوگا ہے نہیں ہوگا سب سے پہلا تو ڈاؤٹ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے اس ویڈیو میں آپ کے جتنے بھی سارے کوششن ہوگے دماغ میں کہ کون سی سیفٹ آسان کون سی ٹف کتنے نمبر پر کتنی رینک بن سکتی ہے کیا میرا سائکوں کے لئے کوالیفائی ہو پاؤں گا نہیں پاؤں گا امید ہے کہ آپ کے سب ہی ڈاؤٹ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ کے complete ہو جائیں گے دیکھیں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سروے کر آیا تھا executive operation and bdc related جس میں ہم نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ کے کتنے نمبر بن رہے ہیں مہیا آنسر کیے کہ لوگوں نے اپنے اپنے کمنٹ یا اپنے اپنے marks کو سیلیکٹ کیا اور اس سروے کے حساب سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ دیکھیں 48% لوگوں نے بتایا ہے کہ بھئیہ ان کے نمبر less than 70 بن رہے ہیں اور لگ بھگ آپ کا 13% لوگ ایسے ہیں جن کے نمبر بھئیہ 85% سے جہاں بن رہے ہیں تو ہمیں تو کیا دیکھنا ہے majority جنتا majority جنتا آپ دیکھیں گے تو بھئیہ 65% جنتا 65% جنتا دوستو آپ کے کمنٹ آپ کو دکھ رہی ہے آپ کے سروے کے پول کے حساب سے دکھ رہی ہے کہ بھئیہ 65% جنتا یا کہیں ایسا تو نہیں یہ less than 70% والے ان کی صفت بہت زیادہ tough ہو آپ کے سارے ڈاؤٹ اسی میں کلیر کر دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا score کتنا بن رہا اس کے recording آپ کی کتنی rank بنے گی میں اس کا بھی آپ کو example دیکھے بتاؤں گا دوستو آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہ بھی کچھ ہمارے پاس کمنٹ آئے لوگوں کے facebook what's اس پر youtube پر بھی بہت سارے لوگوں نے ہمیں کمنٹ کر کے بتایا میرے اتنے نمبر بن رہے اس کیٹیگری میرے اتنے مارکس بن رہے آپ سبھی کے سامنے یہ ہم نے دکھا رہا ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ بھئی ایڈابلوس میں 81.5 نمبر بٹ رہے ہیں لیکن صفت کون سی ہے second صفت ہے دیان سا دیکھے گا دوستو second صفت ہے یہ کسی نے بتایا کہ میرے تو بھئی first صفت پر کتنے بن رہے ہیں 72.5 بن رہے ہیں کسی نے بتایا کہ میرے 79 بن رہے یو آر میں کسی نے بتایا کہ میرے 82.5 نمبر آ سکتے ہیں کسی نے بتایا کہ میرے 70 بن رہے ہیں یعنی کون ملاک ہے third صفت first صفت second صفت کا بہت بڑا پیچ ہے دوستو آپ کو ساری چیزیں ساری کہانی سمجھ مائے گی اس ویڈیو کو انتق جرور دیکھے گا آئیے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں پچھلی بار کی جب تک آپ cut off کا اندازہ لگائیں اور اگر آپ last time سے اس ویڈیو سو کمپیر نہ کریں پچھلی بار جب اگزام ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ 2018 میں اگزام ہوا تھا اس کا نام اس ویڈیو ٹائم پہ operation and bd نہیں تھا تب اس کا نام station master and control تھا 109 post نکلی تھی دوستو اس ویڈیو ٹائم پہ 64432 لوگوں نے اگزام کے لیے اپلائی کیا تھا خود دیف سی سیل بتاتا ہے اور 226602 لوگوں نے اگزام میں اپیر ہوئے اور psycho test کے لیے کتنا یہ important ہے کتنا 9 گنا sorry 8 گناہ بچے psycho test کے لیے qualify ہوئے امید رکھیں گے کہ اس بار بھی ڈی ایف سی سیل 8 گناہ بچوں کو ہی psycho test کے لیے بلانے والا ہے اس میں کوئی change نہیں کرنے والا ہے ڈی ایف سی سیل اب مان کے چلی اس بات کو آئیے آگے بڑھتے ہیں آپ کو اس چیز کا انداز ہو گیا نیش دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے لاشٹ ٹائم دیکھا تو یہ کٹوف یہ تھی لاشٹ ٹائم کی کٹوف آپ بلکل جب تک آپ لاشٹ ٹائم کی کٹوف نہیں پتہ کر پائیں گے آپ اس سال کی کٹوف کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے دیکھیں لاشٹ ٹائم 73.5 UR کی کٹوف تھی SC کی 63.75 ST کی 62.25 OBC کی اتنی اور آپ کا ex-service man کی یہ لاشٹ ٹائم کی کٹوف ہے دوستو یہ کب تھی جب 109 vacancy تھی اور 8 گناہ بچے psycho test کے لیے بلائی تھی تب اتنی کٹوف گئی اس بار دیکھتے ہیں اس بار کیا scenario بن سکتا ہے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ اس کا credit جاتا ہے پورا rank IQ کر کے ایک website ہے انہوں نے اپنے یہاں پہ یہ analysis کیا اور میں آپ کو ایک ایک دو example دوں گا اس میں ایک بچہ ہے یہ ایک candidate ہے جو EWS category سے belong کرتا ہے اور یہ third shift کا ہے اور اس کا roll score کتنا بن رہا ہے اس کا roll score بن رہا ہے لگبق 57 58 کے اس پاس اور دیکھیں اس کا کتنا ہو گیا ہے third shift والے کا 62 یعنی 4 number دوستو normalization کے حساب سے اس کے بڑھ رہے ہیں اور دیکھیں 62 score اس کا normalization ہونے کے بات ہوا ہے لیکن rank دیکھیں کتنی زیادہ بھی 2924 کے قریب میں اس کی rank بن رہی ہے category میں 360 یہ rank IQ کو اس کا credit جاتا ہے یہ اپنی website پر پورا analysis کرتے ہیں کونسی shift tough تھی easy تھی یعنی کل ملا کے یہ پتہ لگے کہ third shift والوں کے normalization number بننے والے ہیں ان کا score low رہا ہے بہت زیادہ score نہیں رہا ہے دوسرا ایک اور example میں آپ دیتا ہوں دوستو first shift میں ایک OBC candidate ہے ان کا score 82.05 normalization سے ان کا بڑھا ہے دوستو ان کا لیکن کم بڑا ہے یعنی کل ملا کے یہ 83 score ہو گیا اور rank کتنی ہو گئی ہے ان کی first shift میں 217 rank overall ویٹ رہی ہے اور category میں اچھے بن رہی ہے انہی چانس چیز پتہ clear ہو گئی میرے جو آپ من میں doubt تھا سب لوگوں کو سمجھ تھی تو آپ پتہ لگ گیا third shift اچھی shift رہی ہے جس score normal addition میں ان کو تھوڑا اچھا فائدہ ملنے والا third shift بھی تھوڑی سی اچھی رہی ان کو بھی تھوڑا normal addition فائدہ نہیں ملنے والا انہی ساری چیزوں کو rank بن رہی ہے تو last rank آپ یاد رکھے گا دوستو کہ اسی rank کے data کے حساب بھائی بھائی دوستو اس بھائی 237 8 گنا بچے بلائے جائیں گے 237 کا 8 گنا بھائی بہت جاتے ہیں 1600 1700 بچے سیلیکٹ ہونے والے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں 65 سے 70 یا 60 پرسینٹ بھی بھائی بھائی اگزام دیا یعنی کل ملا کے کمپیٹیشن بڑا ٹائٹ ہے بہت جیادہ تف کمپیٹیشن ہے اور آپ مان کے چلیے کہ اس بار بھی کٹوف بہت کم نہیں جانے والی ہے سیفٹ کے لیے 75 پلس مائنس 3 سیکھنڈ سیفٹ کے لیے 77 پلس 3 اور تھرڈ سیفٹ کے لیے 74 پلس 3 اتنی ہی جانے مالی ہے اس سے ایک دو نمبر اوپر نیچ ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہوگا اس کے علاوہ ٹھیک ہے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنی بہت سپورٹ کریے لائک کریے اور شیئر کریے thank you very much